موسیقی سر اب ہم نے لگانا ہے ویڈیو اور گوگل میپ تو سب سے پہلے رو ایڈ کریں گے اور رو میں ہم ایڈ کریں گے ویڈیو پلیئر اور ویڈیو پلیئر میں آپ یہاں پہ vimeo.com اور youtube.com اور ڈیفرن ویب سائٹ کے جو لنک ہے وہ دے سکتے ہیں اور جب آپ لنک دیں گے تو آٹومیٹکلی جو اس کی ویڈیو ہوگی وہ ایمبیڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم نے ریموف کیا آپ جاؤ گے یوٹیوب پہ جو بھی ویڈیو آپ نے لگانا ہے سرچ کرو گے اور اس کا جو لنک ہوگا یہ جو لنک ہے اس کو کوپی کرو گے کنٹرول سی اور یہاں لاغے کنٹرول وی ویڈھ آپ کو ہنڈر پرسنٹ چاہیے تو ہنڈر پرسنٹ رکھ لو ادھروائز آپ کے اوپر ہے اسپیکٹ ریشو اگر آپ کو سکسٹین بائی نائن یا فور بائی ثری چاہیے تو یہ آپ کے اوپر ہے جو ان سے آپ نے رکھنی ہے سکسٹین بائی نائن لائک آج کل کے LCD ٹی وی جو کے ویڈھ میں زیادہ ہوتے ہیں اور فور بائی ثری لائک سکوئر تو سکسٹین بائی نائن ہی چلتا ہے اور الائنمنٹ جو ہے وہ سینٹر اینیمیشن رکھنی ہے تو وہ آپ کے اوپر ہے باقی وہی کچھ اور سیف چینجز اب یہاں پہ آ کے آپ اس کو کرو ون بائی ٹو تاکہ یہ دھروز ہے اور اس سائٹ پہ ہم نے گوگل میپ لگانا ہے یہاں پہ کلک کریں گے گوگل میپ اب یہاں پہ آپ نے گوگل میپ کا ایمبیٹ کوڈ دینا ہے اس کے لئے آپ گوگل میپ ویزٹ کرو گے جو آپ کا ڈریس ہوگا یا جو آپ کا بزنس نیم ہوگا اس کو آپ سرچ کرو گے بائی ٹو سلوشنز یہ آپ کا بزنس آ گیا یہاں پہ مینیو پہ کلک کریں گے شیئر اور ایمبیٹ کوڈ ایمبیٹ میپ میڈیم یہ آپ کو کنٹرول سی کر دو گئے یہ آپ کو کوڈ مل گیا کنٹرول سی کرنے کے بعد یہاں پہ لاکے کنٹرول اے اور کنٹرول وی اور سیف چینجز اب تھوڑی سی سپیس چاہیئے تو یہ آڈرڈ اس کے نیشے سپیس ہے پورٹی پکسل کی یہ ہوگی سپیس اور یہ ہوگی کسٹم ہیڈنگ جو ہم نے اس کو اوپر لگانی ہے کہ یہ بھائی ہماری ویڈیو ہے اور یہ ہماری لوکیشن ہے اس کو کر دیں گے پری ویو تو یہ آپ کی ویڈیو لگی ہے اور یہ آپ کا میپ اب میپ کا جو سائز ہے وہ زیادہ ہے تو ہم جائیں گے یہاں پہ ایڈٹ کریں گے میپ کو اور یہاں پہ ویڈٹ چوہیو فور فیفٹی ہے اس کو ہم کرتے ہیں جی ٹری انڈرڈ اور سیف چینجز پری ویو تو یہ تھوڑی سی چھوٹی ہوگی اس کو ٹری انڈرڈ کی بجائے کرتے ہیں ٹو سیونٹی تو جب تک اس کے برابر نہ آجائے تب تک آپ چیک کرتے رو گئے تو یہ ٹو سیونٹی پہ چھوٹا ہوگا تو ٹو سیونٹی فائیو این ٹو اٹی کر لو تو برابر آجائے گا اور یہاں پہ ہیڈنگ ہے لیکن جو نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ وائٹ ہے ہم نے کیونکہ اس کو کوپی کیا تھا تو وہ وائٹ تھا ہم یہاں جائیں گے پہلے اس کو لکھیں گے جی اور سیمینار کر لیں گے یہ ہماری سیمینار کی ویڈیو ہے اور یہاں پہ کلر جو ہے وہ ہوگا پھر سے بلو جو کہ ہماری ویب سیٹ کا مین کلر ہے اور سیف چینجز اور اس والی کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس کو کلون کریں گے اس کو سائٹ پہ لے جائیں گے ایڈٹ کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے ہماری لوکیشن سیف اور پریویو تو اپٹھوٹسی ویب سیٹ کی شکل بنتی نظر آ رہی ہے اب آؤٹس ہو گئے یہاں پہ کلر یہ سرویسز ہوگی ہماری یہاں پہ جو ہم نے ایک بنایا بائی ٹیک سے ایک بیگرون کے ساتھ ہیڈنگ بڑی اور یہ سیمینار ہے ہمارا اور یہ ہماری لوکیشن اب ہم نے کرنا ہے آئیکنز اگر آپ بائی ٹیک کی ویب سیٹ دیکھیں یا آج کل جتنی بھی ویب سیٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں زیادہ ویب سیٹ میں آئیکنز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں پہلے سرویسز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایمیجز وغیرہ یوز ہوتی تھی لیکن آج کل آئیکنز زیادہ یوز ہو رہے ہیں کیونکہ یہ جلدی لوڈ ہو جاتے ہیں اور اتنی زیادہ پیج میں ان کا سائز بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو اگر آپ دیکھو یہ آپ کو آئیکن نظر آ رہے ہیں ڈیفرنٹ آئیکنز نظر آ رہے ہیں اب آئیکن کے لیے اگر ہم ویب سیٹ کو دیکھیں تو وہ ہے جی فاؤسم ایک یہ ویب سیٹ ہے ایک اور اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے جی اوپن آئیکونک یہ ویب سیٹ ہے اس طرح ڈیفرنٹ ویب سیٹس ہیں یہاں پر فاؤسم پر آپ کو ڈیفرنٹ طرح کی آئیکنز جو ہیں وہ نظر آئیں گے یہاں پر اگر آپ آئیکنز پر کلک کرو تو یہ آپ کو سارے آئیکن نظر آ رہے ہیں ڈیفرنٹ سائز میں آپ ان کو کر سکتے ہو لائک بینک کا آئیکن اب دیکھیں یہاں پر تو یہ بینک کے ڈیفرنٹ ایک آئیکن ہے جن کا ڈیفرنٹ سائز آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح یہاں پہ اپن آئیکونک ہے اس کے آئیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ آل موسٹ سیون ویب سائٹ ہیں جن پہ ڈیفرنٹ طرح کے آئیکنز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ویجول کمپوزر کے ڈوائل پر نے کیا ہے اس نے ان سب ویب سائٹ کو یوز کیا ہے اور ان سب ویب سائٹ کے جو آئیکنز ہیں وہ یہاں پہ انٹیگریٹ کر دی ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں ہم نے آئیکن کس طرح لگانا ہے پہلے ہم ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں رو ایڈ کی ہم نے یہاں پہ ہم نے ون بے فور کرتے ہیں چار کولم بنا لی ہے پلس کرتے ہیں پہلے کولم پہ اور یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا آئیکن یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات تو ساتھ ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے آئیکنز جو ہیں وہ آپ کے اس ویجول کمپوزر کے آئیکن ایلیمنٹ میں انٹیگریٹ کر دیے گئے ہیں آپ کسی کو بھی یوز کر سکتے ہو میں ابھی فاؤسم پہ کلک کرتا ہوں پھر اس کے بعد آئیکن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اوپن ہونے میں کیونکہ یہ آئیکن اس ویب سائٹ سے آ رہے ہیں اس لئے یہاں پہ شو ہونے میں ٹائم لیں گے کبھی کبھی آپ کا اگر براؤزر انٹرنیٹ ایکسپلور ہے یا کوئی اور براؤزر ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ سٹاپ دا سکریپٹ یا کنٹینیو دا سکریپٹ جب یہ وہاں سکریپٹ چل رہا ہوتا ہے تو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے سٹاپ نہیں کرنا اگر آپ سٹاپ کر دو گے تو یہاں پہ آئیکن جو آپ کو نظر نہیں آئیں گے تو فردر ٹائم ہم کون سا آئیکن یوز کرتے ہیں یہ پائی چارٹ ہے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں جی پائی یہ پائی چارٹ آگیا اس کو کلک کیا ہم نے یہ ہمارا آئیکن سیلیکٹ ہو گیا اب کہہ رہا آئیکن کا کلر کیا ہو آئیکن کا کلر فار ایزمپل آپ وائٹ دے سکتے ہو اور بیگراؤنڈ جو ہے وہ آپ بلو کر دو یہاں پھر اگر آپ کو بیگراؤنڈ نہیں چاہیے تو آپ آئیکن کا کلر بلو دے سکتے ہو یہ آپ کے اوپر میں یہاں پہ کرتا ہوں جی وائٹ آپ کو کسٹم کلر بھی دے سکتے ہو یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو وائٹ میں نے سلیکٹ کر لیا بیگراؤنڈ شیپ کیسی ہو آپ کے سامنے ڈیفرنٹ شیپ ہیں سرکل سکوئر راونڈڈ آؤٹلائن سرکل آؤٹلائن سکوئر آؤٹلائن راونڈڈ ڈیفرنٹ ہے آپ پنگے لو کوئی سا بھی سلیکٹ کر کے دیکھ لو پری ویو کر لینا اور دیکھ لینا کس طرح کا وہ نظر آئے گا میں اس ٹائم کرتا ہوں جی سرکل بیگراؤنڈ کلر اب کون سا ہو میں کرتا ہوں بیگراؤنڈ کلر بلو سائز یہ آپ کے اوپر ہے جون سا سائز آپ کو ریکوائرمنٹ کے مطابق چاہیے آپ وہ سائز یہاں پر ٹک کر دو گے میں فار در ٹائم کیونکہ 1x4 ہے تو لارج لگا کے دیکھتا ہوں الائنمنٹ سینٹر ہی ٹھیک ہے اپنے کولم کے اندر لینک یہ ہم نے کر لیا ہوا ہے اب اگر آپ آگے دیکھو جتنے بھی ہم آئیکن سوری جتنے بھی ہم elements کریں گے ان elements میں almost same ہی setting ہوتی ہے for example اگر آپ نے ایک element کیا اس میں text لگتا ہے تو آپ کو سمجھا جانے چاہیے کہ اس element میں text کی setting ہوگی اگر فیوچر میں ہم ایک element کرتے ہیں جس میں heading بنانی ہے یا heading لگنی ہے اس طرح کی چیزیں تو سمجھو ساری heading والی element کی setting اس نئے element میں آ جائیں گے تو setting آگے same ہی ہوگی آپ نے صرف practice کرنے ہی url آپ لگا سکتے ہوگر کوئی لگانا ہے یا آپ کے اوپر ہے animation اگر دینے تو آپ دے سکتے ہو element id اور extra class name یہ coding کے لیے ہم نے نہیں کرنا design option یہ ہم نے کر لیا ہوا ہے design option row کے لیے یہ ہم نے padding margin element کے لیے ہم نے already کیا ہوا ہے ہم کریں گے save changes اور preview change تو یہاں پہ آپ کو icon ایک نظر آ رہا ہے اب اسی طرح ہم اس کو کرتے ہیں جی کیونکہ ہمیں اس کی setting same چاہیے large icon اور color وغیرہ same چاہیے تو ہم بجائے ہر دفعہ نیا icon add کریں اور اس کی setting کریں ہم کیا کرتے ہیں اس کو clone کرتے ہیں تاکہ ہمارا time بچے اور اب ہر ایک میں جا کہ ہم نے simply icon جو نظر آ رہا ہے اس کو change کرنا باقی ہر چیز same رہے گی کیونکہ color بھی same چاہیے ہمیں size بھی same چاہیے تو یہاں جائیں گے یہ میرے خیال سے bar ہے یا کیا کہتے ہیں ہمیں financials state bar ٹھیک ہے جو bar آگئے ہمارے پاس اور باقی سب باقی سیم چاہیے لنک اگر change کرنا آپ کر سکتے ہو save changes next ہمارے پاس excel کا icon ہے excel کا icon آگیا اور save changes اور اس کے بعد google کا icon تو ہمارے پاس یہ different icons آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اب ان کے نیچے ہم نے heading دینی ہے یہ custom heading ہے ساری تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو میں for the time time جانے کے لئے heading لکھتا ہوں ایک h2 center font size for example 25 pixels text color جو ہے وہ blue کر لو اور یہاں پہ one tested چاہیے مجھے اور one tested چاہیے 400 regular اور save changes یہ ہمارے پاس heading آگئی اب ہمیں ایک paragraph چاہیے about us کا اس کے اوپر row add کریں گے text block add کریں گے ctrl a shift alt j justify ہم نے اور save changes اور ایک heading پکڑیں گے اور اس کو اس کو اوپر رکھ دیں گے اور اس row کو پکڑ کے ہم top ہی لیں گے یہ سارا ہم نے کیا ہوا اگر آپ نے پریکٹس کیا ہے تو آپ کو سمجھا جائے کہ میں نے جلدی ہلدی کیا کیا ہے heading آگئی ہمارے پاس یہ ہے پہ about us آگیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے یہ بنانا ہے accounting and financing software training مطلب ایک background پہ color اور اس کے آگے ہم نے یہ بنانا ہے تو اس یہ کس طرح ہم بنائیں گے سب سے پہلے ایک row add کریں گے اس row کے background پہ جائیں گے design option background لگائیں گے جو بھی color ہم نے دینا for example this one ہم نے color select کر لیا save changes یہاں پہ ہم اپنی heading add کریں گے اور preview کریں گے یہ مہرے پاس آگیا heading نظر اس لئے نہیں آرہی کیونکہ اس کا color already وہی ہے جو ہم نے background پہ دیا تو ہم heading کو جا کے white کرتے ہیں اور اسی کو clone کرتے ہیں جس کو ہم نے white کر دیا ہے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اور یہ boxed ہے ہم اس کو کرتے ہیں row stretch stretch row and no padding اب دیکھتے ہیں تو یہ full آپ کے سامنے row نظر آ رہے ہیں اب یہ دونوں پڑے پاس پاس ہیں تو ہمیں empty space جو ہے وہ لگانا پڑے گا اب کیونکہ ان کے درمیان empty space چاہیے تو یہاں تو ہم ہر custom heading کے نیچے چالیس پکسل کی یا جتنے بھی پکسل آپ کو چاہیے empty space دیں تو چار empty space لگانا ہی پڑے گی times آیا ہوگا ہم کیا کرتے ہیں ایک row add کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک empty space add کرتے ہیں کہاں پہ ہے جی empty space اور for example اسے کہتے ہیں چالیس پکسل کی space دے دو اور یہ لگ گئی اس کو ہم پکڑتے ہیں ادھر رکھتے ہیں اب دیکھو تو دوروز کے درمیان ہم لے کے اور روز ڈال کے اس کے اندر empty space کر دی اور اسی کو clone کرتے ہیں اور اس کو پکڑ کے ہم about us کے نیچے رکھ دیتے ہیں تو about us heading empty space icons پھر empty space اور پھر مجھے background کے ساتھ کچھ text آپ نے لکھا ہے تو یہ heading اس کے بعد آئیکن اور اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ دیکھو اوپر بھی space ہے نیچے بھی space ہے تو یہی 40 pixels پکڑ کے اس کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر space آجے اور اسی کو کو copy کر کے یہاں پہ رکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے درمیان میں آگا ہے یہ اوپر space نیچے اب edit کرتے ہیں ہم اپنے custom heading کو یہاں سے یہ ہم نے پکڑا copy کیا یہاں پہ text پھینک دیا اور size جو ہے for example ہم نے دے دیا 42 pixels save changes دوسرا جو ہے چھوٹا ہے boost your skills تو دوسری والی heading پہ ہم گئے boost your skills اتنا ہی رہ نے دیا تیسری والی پہ گئے copy کیا ہے یہاں سے اور یہاں پہ paste کر دیا preview کرتے ہیں تو اب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے تو چھوٹا کر دیں گے اور اس کو bold کر دیں گے تو آپ کی exactly اس طرح کی بن جائے گی تو یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے چھوٹا ہے ہم نے یہ بھی بنا لیا یہ بنانا تو حسان ہے یہ ایک بڑا column اس کے اندر ایک text block یہ جو ہے یہ میں نے plug-in لگایا ہوا ہے تو یہ ticker plug-in جو ہے اس کو use کیا ہے یہ بھی ہم بنا سکتے ہیں تو ابھی اگر آپ یہ دیکھیں یہ carousel چل رہا ہے images جو ہیں وہ چل رہی ہیں اوپر اور یہ button ہے یہ ہم انشاءاللہ next class میں دیکھتے ہیں next step ہم آ رہا کہ اب ہم نے image gallery لگانی ہے اس کے لئے plus کے سان پہ کلک کرو image gallery اور ویڈو ٹائٹل کچھ بھی نہیں دینا آپ نے gallery type اچھا ڈیفرنٹ طرح سے gallery چلتی ہے اب آپ نے کس طرح سے چلانی ہے یہاں پہ one by one select کر کے دیکھ لینا کہ gallery کس طرح سے آپ بنا رہے ہو اب one by one لگاؤ گے save کرو گے preview کرو گے آپ کو سمجھا جائے کہ کونسی option کیا دکھا رہی ہے تو میں اب image grid کرتا ہوں کہاں سے image پکڑنی ہے media library سے ہاں جی ایک سے زیادہ image آپ اس میں لگا سکتے ہو تو اس میں زیادہ option single image والی بھی ہیں کچھ images جو ہیں میں نے رکھی ہوئی یہاں پہ image کا size same ہو تو زیادہ best ہے اب بھی میرے پاس different size کی ہیں تو لگا دیتے ہیں ایسے سب کو select کر لیا add image ساری ایڈ ہو گئی اور size ہم کرتے ہیں جی medium spelling یہاں سے دیکھ لینا غلط ہوں گے تو پھر آپ کی image نظر نہیں آئے گی click کریں تو کیا show pretty photo اور باقی سب کو same save changes preview تو یہ آپ کو image نظر آ رہی ہیں جو کہ صحیح طرح نظر نہیں آ رہی کیوں کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا image کا size جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے اگر same size ہوتا تو یہ بقیدہ boxes میں نظر آتی تو image کا size جو ہے وہ same ہونا چاہیے اب ان میں سے کچھ ہم ہٹا دیتے ہیں یہ ساری ہٹا دیتے ہیں ابھی اور یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی same size کی images ہے کہ نہیں ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ یہ تو بہت چھوٹی ہے اور دو سو چھے نہیں پانسو بے پانسو آٹسو بائی پانسو بے پانسو اور یہ ساری select ہوتی جا رہی ہیں جو کہ ہم نے نہیں کرنا تو یہ تین ہمیں جو images ملی ہوں same size کی ہیں اس کو add images کرتے ہیں تو یہ تین ہمیں جو images ملی ہوں save changes preview تو یہ جنڈے پہلے میں نے ایک نیا theme لگایا تھا اس local host پہ اس کا سارا ڈیٹم ہی data تو وہ theme رہا ٹلیٹ کر دیا لیکن data وہاں پہ رہتا ہے تو یہ دیکھو اب آپ برابر ہیں اس طرح لگاتے جاؤ گے تو یہ نیچے لگتی جائیں گے جب click کریں گے تو یہ gallery بنی آئے گی جو کہ آپ کو آگے آگے images دکھاتی جائے گی اس طرح آپ image gallery بھی لگا سکتے ہو اس کو آپ ایک سائٹ پہ کر سکتے ہو ادھر اور ادھر آپ کچھ اور add کرو اور ہم کیا add کریں image carousel images carousel کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ bitex solution پہ جائیں یہاں پہ آپ کو یہ تصویریں چلتی نظر آ رہی ہیں logos ہیں یہ بھی سارے ہمیں چاہیئے تو موزیلا پہ صرف موزیلا پہ آپ یہ page پہ جاؤ white space پہ right click کرو view page info media select all save as desktop ایک folder بناو یہاں پہ اور double click اور select folder اب ہوگا کیا ساری جتنی اس page پہ جتنی بھی images ہیں ساری download ہو جائیں گے اس folder میں یہ دیکھیں ساری یہاں پہ آگئی تو یہاں پہ یہ وہ والی تصویریں بھی آگئیں تو ہم نے جتنی carousel میں images لگیں ساری اٹھا لی وہاں سے اب ہم کیا کرتے ہیں carousel میں جاتے ہیں images کلک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں already ان کا size جو ہے وہ کافی چھوٹا ہے دو سو بھائے ستتر تو ہم کہتے ہیں بھائی فولی دکھا دو دو سو بھائی ستتر کہتے ہیں جب اس پہ کلک کرو تو کچھ ہو ہم کہتے ہیں نہیں یہ بس خود ہی چلتی رہے کہہ رہا ہے جی slider orientation horizontal ہو یا vertical اوپر نیچے یا دائیں بھائیں ہم کہتے ہیں جی دائیں بھائیں اوپر نیچے اور پانچ سو کا مطلب ہے پانچ سو میلی سیکنڈ thousand میلی سیکنڈ is equal to one سیکنڈ تو پانچ سیکنڈ کے بعد چینج جو ہم کہتے ہیں نہیں دو سیکنڈ کے بعد کر دو سلائیڈ پر ویو کہہ رہا ہے ابھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے ایک ٹائم پہ ایک ہی تصویر ایک ہی سلائیڈ نظر آ رہی ہے تو کہتا ہے ایک ٹائم پہ کتنی نظر آئے ہم کہتے ہیں بھائی ایک ہی نظر آئے وہ ہی اچھی لگتی ہے کہہ رہا ہے جی پیجنیشن کنٹرول ہائیڈ کر دو پیجنیشن کیا ہوتا ہے اس کے نیچے نا 1 2 3 4 5 6 7 جتنی تصویریں اتنے لکھے آئیں گے اور جس پہ کلک کرو گے وہ ہی تصویر آ جائے گی تو ہم کہتے ہیں ہاں جی پیجنیشن نہیں لگانا بھی کہہ رہا ہے پریویس اور نیکس بٹن بھی آف کر دو اور پریویس نیکس بٹن اگر تو چاہیے آپ کو تو لگا لو جو پیجنیشن کے مطلب unfold تیلی ادھا نظر آتا تیلی بوکس�랑 کیوک پوری نظر آ رہا هایا مطلب اگلی جو Plaid جمعی اللہ نظر ہے نہیں چاہیے نہیں لگن تہلی پورا نظر آتا اور QuickBooks آدھا نظر آتا اور جب یہ QuickBooks نظر آتا تو QuickBooks پورا نظر آ رہا ہے ابھی لیکن ساتھ Excel بھی نظر آیا مطلب اگلی جو سلائیڈ ہے اس کا بھی view نظر آیا نہیں چاہیے نہیں partial view نہیں چاہیے تو سلائیڈر لوب کا مطلب QuickBooks یہاں پہ آپ کو last پہ نظر آ رہا تھا پھر اس کے بعد پہلی سلائیڈ دوبارہ سے چلنے لگ پڑی Excel والی تو کیا بار بار repeat ہو پورا سلائیڈر آن جی repeat ہو animation چاہیے نہیں چاہیے save changes preview یہ آپ کا سلائیڈر ایک طرف ہو گیا sorry یہ آپ کی گیلری ایک طرف ہو گی کیونکہ وہ جگہ تھوڑی تھی اس لئے وہ نیچے آگے ساری اور یہ آپ کا ادھر image carousel تو ہم کرتے ہیں جی یہ لگا دیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ آپ کا جو carousel وہ تھوڑی تھیر بعد تین سیکنڈ بعد چلنا شروع ہو جائے گا ہر تین سیکنڈ بعد اگلا image جو ہے وہ آ جائے گی اس طرح آپ image carousel جو ہے وہ لگاتے ہو گیلری لگاتے ہو google map ہم نے دیکھا video player دیکھا custom heading empty space text blog icon single image یہ ہم نے دیکھ لیا یہ ہے آپ کے main main content سے relevant elements پھر اس کے پاس separator ہے separator ہے اگر کسی چیز کے نیچے آپ نے line لگانی ہے تو آپ لگا سکتے ہو کس color کی لگانی ہے center میں ہو style کیا ہو جی border یا dot یا dash یہ چیک کر لینا لگا کے ہم کہتے ہیں جی dash کر لو border کتنا موٹا ہو تین پکسل ہو جی width کتنی ہو 100% رہنے تو بھی اور save changes preview تو یہ دیکھو ایک separator لگ گیا dot it تو اس کو آپ اٹھا کے یہاں بھی لگا سکتے ہو تو یہ اتنا use نہیں ہوتا heading کے نیچے اگر چھوٹی سی line لگانی ہو تو پھر ہی یہ use ہوگا یہ آپ کا separator آگیا separator بھی ہمارا ہو گیا اس کے بعد zigzag separator ہے یہ چیک کر لینا یہ زگ زگ لائنز لگائے گا separator with text یہ سمپل separator ہوئی ہے separator جیسے یہ تصویر بنی ہوئی ہے ایک سائٹ پہ line ہو دونوں سائٹوں پہ اور درمیان میں text ہو تو یہ بھی آپ یہاں سے چیک کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے اب آپ نے خود practice کرنی ہے icon لگانا تو icon لگا دو icon لگاؤ گے تو ساتھ ہی سارے icon والی options اس میں یہ دیکھو یہاں پہ آ جائیں گے تو بات ہوئی ہے کہ جو ہم نے main main اب کر لی ہیں آگے جتنے بھی آپ element کرو گے سب میں انہی کی سیٹنگ آتی ہے کیونکہ main content ہی ہوتا ہے text ہو گیا icon ہو گیا image ہو گی کیا title center پہ left پہ right پہ left پہ ہو جی separator کی alignment کیسی ہو وہ center ہو جی اور color کیا ہو blue ہو جی border وہی پھر سے double کر دو اس طفح 3 pixel اور save changes یہ دیکھو icon لگ گیا یہ heading اور یہ آپ کا جو separator ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کو آپ mid میں بھی کر سکتے ہو and so on جتنی مرضی آپ practice کرو نئے نئے چیزیں نکلتی آئیں گی اچھا جی اس کے بعد facebook like button پہ آتے ہیں جی pageable container بھی بعد میں call to action بھی button پہ آتے ہیں اب ایک button میں کیا کیا ہوتا ہے button کا color button کا hover color جب اس پہ mouse لکھے جائیں تو اس کا color کیا ہو button کے اندر text ہوتا ہے text کیا ہوگا button کے اندر link link لگا ہو تو کہاں پہ جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر icon on کرنا ہے تو icon کی بھی option ہوگی اگر انہوں نے allow کی ہوئی تو button ہے جی ہمارا download now link لگانا ہے link لگا دیا style کچھ بنائیں انہوں نے button کے modern classic flat سارے لگا کے آپ چیک کر لینا اپنا بھی آپ بنا سکتے ہو میں کہتا ہوں جی modern لگا دو for the time rounded shape ہو نہیں جی square ہو gray classic blue size normally ٹھیک ہے alignment center کیا full width button ہو full width button کا مطلب ہے اگر آپ نے یہاں لگایا تو پوری رو جتنا button ہو مطلب پوری رو جتنا button ہو ہم کہتے ہیں نہیں اور icon لگانا تو آپ icon بھی یہاں سے on کر سکتے ہو یہ دیکھو یہاں پہ آپ نے کر دیا right پہ left پہ icon اور found awesome اور آپ نے یہاں پہ time ڈے گا icon یہاں پہ آپ نے ڈالا جی arrow icon ہم نے لگا دیا arrow لگا دیا for example یہ والا اور save changes اور preview لگا یہ آپ کا button لگ گیا click کریں گے تو google پہ چلے جاؤ گے left پہ یہ icon آگیا یہ modern button ہے آپ یہاں پہ کچھ بھی squared کر کے practice کرو گے کہ اگر modern کی بجائے میں classic لگا دوں کیا ہوگا flat لگا دوں کیا ہوگا 3D لگا دوں custom کر دوں gradient کر دوں gradient ہوگا دھو ترہ color ہو یہاں سے start اور یہاں پہ ختم مجھے اور یہ بڑا ہی پیار ہے آج کل style چل رہا ہے اس کا یہ دیکھو دو دو color ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا تھا button باقی انشاءاللہ next class میں دیکھیں گے